موسیقی اسلام علیکم ناظرین گردو پیش رزی کے ساتھ اور آج کے وی لاغ کے ساتھ وہی سپریم کورٹ کے معاملات لیکن سپریم کورٹ کیوں معاملات ڈیلے کر رہے ہیں یہ تو آپ کو کل سے پعلوم ہو گیا ہوگا کہ سمات جو ہے وہ آج تک کے لئے ملتبی ہو گئی ہے اور اب آج یا کل میں حتمی فیصلہ ہونا ہے انہوں نے کہہ جی کہ ہم نے اس کو آگے نہیں لے کر جانا یہ آج تیہ ہو گیا اٹانی جنرل آف پاکستان سے کہا گیا تھا کہ آپ وزیراعظم سے یا حکومت سے بتائیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے یہ تیہ ہو گیا کہ ان کی حکومت وزیراعظم سے ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے کہا یہ ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تھی لیعظام آپ کو کل بتا سکے گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اگلی بات کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت کیا سوچی لیکن پہلے عدالتی کچھ معاملات آپ کو بتا دوں حکومت نے کچھ اور فیصلے کیے ہوئے ہیں یہ بھی تیہ شدہ ہے کہ ان ملازمین کو بحال نہیں کرنا یہ بھی تیہ شدہ ہے کہ کسی اور صورت میں دیکھنا ہے لیکن ان ملازمین کی بحالی اور جو اس سے پہلے عدالت نے پینشنوں کی بات کی تھی کہ یہ جب اگر کسی کے تاثیہ گیارہ سال پورے ہو جائے تو پھر تو وہ پینشن کے قابل ہو جاتا ہے آج وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا آج تمام تر زور جو تھا وہ اس بات پر تھا کہ بدنوانی ہو رہی ہے غیر کارنونی تقریہ ہوئی ہیں اور یہ بھی فنڈز کا ناجائز استعمال ہے وہ جائے صاحبان جن کی اپنی تائیناتیاں جو ہیں وہ بہت سارے معاملات میں پینشن ہیں جن کا اپنا کوئی تقریہ کوئی طریقہ کارتیہ نہیں ہے اور جنہیں سواب دیدی اختیارات کے ذریعے تقرر کیا جاتا ہے مخلی عدالتوں میں اور کسی بھی وکیل کو اٹھا کر آپ کسی جگہ جج بنا سکتے ہیں آئی کورٹ کا جج بنا دیتے ہیں اور کسی قانون کسی ذابطے کے بغیر بنا دیتے ہیں وہ عدالتیں پوچھ رہی ہیں کہ انہیں کس میریٹ کے تقرر کیا گیا اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اٹانی چنلل صاحب نے یہ بتایا کہ ہم آپ کو کل میں وزیراعظم سے ملاقات کر کہ آپ کو جواب دوں گا کہ آپ وزیراعظم کے حکومت کیا کر سکتی ہے یا حکومت کیا کرنا چاہتی ہے اور پھر وہی بات دوبارہ زیر بحث آئی کہ اب آپ ان کی بحالی پر اسرار کیوں کر رہے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالت نے کہا تھا ہم کوئی غلط روایت نہیں قائم کرنا چاہتے ہیں آج وہ اٹھا اسرار تھے کہ آپ اسرار کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں انہیں بحال کروانا چاہتے ہیں یہ غلط تقریہ ہوئی ہیں ہم غلطی کو درست قرار دے دیں ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تو قانون ہی عجب ہے کہ جس بینچ کے خلاف ہم نظر سانی کی اپیر کر رہے ہیں جس بینچ کے فیصلے کو ہم غلط کہہ رہے ہیں اسی بینچ کو بٹھایا ہوا ہے بیچ میں اب وہ تین جائج سائبان نظر سانی کی درخواست میں اگر وہ خود بھی بیٹھے ہیں وہ اپنے فیصلے کو غلط کیسے کہیں گے اب اگلا مرحلہ کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور حکومت کے کیا آپشنز ہیں یہ معاملات ٹھیک ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے حکومت کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے اپنے لیے تو ہیں لیکن عوام کے لیے پیسے نہیں ہیں اب حکومت اس نہج پر غور کر رہی ہے کہ وہ یہ تجویز پیش کرے گی کہ ان ملازمین کو مختلف محکموں میں کھبا دیا جائے یا کسی اور جگہ انہیں بھیج دیا جائے یا پھر اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے اور ان برکیوں ان قیر قانونی تقریوں کو جنہیں غیر قانونی تقرییاں کہا جا رہا ہے انہیں جائز قرار دے دیا جائے اب آج یا کل میں یہ حتمی فیصلہ ہونا جا رہا ہے کہ یہ یہ تیش ہوتا ہے کہ اس کو اب مزید آگے نہیں لے کے جانا کل آخر دن ہے آج جب آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کر رہا ہے حکومت کا جواب بھی وہاں سے پہنچ جائے گا اور اگر حکومت نے کہا کہ ہم دوسرے محکموں میں انہیں بھیج دیں گے تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ حکومت کو کہ آپ اس بارے میں فیصلہ کریں آپ اس بارے میں ایک ددامات کریں اور حکومت پھر دوسرے محکموں میں اس انتاز میں بھیجے کی کہ ان ملازمین کے مختلف شہروں میں تبادلے کر دیے جائیں گے نہ رہے بانس نہ وجہ بانسری اپنا بہت سا خیال رکھئے گا گردو پیش رزید کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے کومنٹ بھی کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے نئی ملاقات نئی ویڈیو نئی ملاقات اگلے روز اپنا بہت سا خیال رکھئے گا موسیقی